سموک کرتی کیا ہے؟ یہ آپ کی نالیوں میں سوزش کو بڑھا دیتی ہے آنکھوں کی سوزش کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کے اگر پہلے ہی دمے کے مریض ہیں تو دمے کے اٹیکس آپ کو زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ صحت سے ہے زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر زفر اقبال بھٹی بھٹی اسپتال خوشاب میں ایز پلمنالوجسٹ کام کرتا ہوں یہ سموک جو ہے اس سیزن میں کن لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے تو زیادہ تر یہ ان لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو پہلے ہی دمہ کے یا ناک کے اور اوپر کے سانس کے جو رستہ ہے ناک کان گلہ جو ہے اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو یہ زیادہ متاثر کرتی ہے سموک کرتی کیا ہے؟ یہ آپ کی نالیوں میں سوزش کو بڑھا دیتی ہے آنکھوں کی سوزش کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کے اگر پہلے ہی دمے کے مریض ہیں تو دمے کے اٹیکس آپ کو زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو لوگ بچے ہیں چھوٹے وہ اس سے زیادہ متاثر ہی ہوتے ہیں کہ ان میں اس کی حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے حاملہ عورتیں خود بھی زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور جو بچہ ان کے اندر پر ورش پا رہا ہوتا اس کے بھی یہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وہ بچے بھی ان میں دمے کیا انسیڈنس یا ان کی پائی جانے کے امکانات زیادہ پائے گئے ہیں تو یہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ پانچ چھ سٹیپس ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ سماغ کے دوران بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ضرورت کے بلکل نہ نکلیں خصوصاً بچے اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا خصوصی خیال رکھیں ماسک پہنیں اپنے ڈاکٹر سے ہر وقت ممکن رکھیں رابطہ کسی وقت کوئی امجنسی صورت ایسی بن جاتی ہے تو آپ کو اوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے اگر کوئی پہلے ہی دمے کا مریض ہے تو انہیلر اپنے جیب میں رکھے جس وقت ضرورت ہو اور خصوصی طور پر دل کے اور دمے کے مریض جو بھی پہلے دوائی لے رہے ہیں اس کو انتہائی پابندی سے لیں تاکہ اس دوران میں اگر کوئی بسلہ ہو بھی تو بہت کم کی شدت ہو اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں خصوصاً موٹر بائیکس والے جو ہیں اسپیشلی وہ ماسک استعمال کریں دوسرے لوگ بھی ماسک استعمال کریں اس سے آپ کا اس میں مبتلا ہونے کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں موسیقی